پتھر موجود ہے یہ دنیا کا تیسرا مہنگا ترین پتھر ہے جسے اردو میں زمرود کہا جاتا ہے اور انگلش میں ایمرڈ کہا جاتا ہے اس مہنگاورا کان میں ستر میلین کیرٹ کا تخمینہ لگایا گیا ہے مطلب یہ زہیرہ ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ اس فیڈیو میں ہم آپ کو لے جائیں گے سوات وہاں پر لوگوں سے بھی بات کریں گے اور اس پتھر کے مطالق آپ کو انٹرسٹنگ معلومات فراہم کریں گے ہمارے ساتھ رکھے گا اس کا جو بڑا زہیرہ ہے وہ پاکستان میں موجود ہے سوات میں موجود ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے جائیں گے سوات کی ایک کان میں جہاں سے زمرود نکالا جا رہا ہے بہت بڑی مقدار میں اگر اس کے زہیر کا ایک تہمینہ میں آپ کو بتاؤں تو ستر میلین زہیر ہیں موجود ہیں اس کان میں اور انشاءاللہ ہم آپ کو ایمریلڈ کے بارے میں زمرود کے بارے میں کافی انٹرسٹنگ معلومات بتائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں اس وقت ایک پتھر ہے جس کے اوپر زمرود کے چھوٹے چھوٹے پیسز لگے ہوئے ہیں اور یہ کچھ بیوپاری ہیں جو کہ اس کو لے جا کر پھر صاف کرتے ہیں اور پھر اسے انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچاتے ہیں ناظرین زمرود پر کیرٹ اگر صاف دانہ ہے وہ لاکھ روپے تک بھی بک سکتا ہے اگر اس پر کٹنگ اچھی ہوئی ہو تو وہ ڈیڑھ دو تک بھی بک سکتا ہے اس کے علاوہ ہم بابا جی سے کچھ پر پیا جانے ہیں اکاتی پورا بورا بھرا ہوا ہے ہر ایک پر الگ الگ سے لگیں ہوئے ہیں اگر یہ دو پتھر میں آپ کو نکھانا چاہتے ہیں انٹریلیجنشی دیانے ہیں ملن 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 موسیقی 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 ناظرین اس کے گرین یعنی سبز کلر ہونے کی وجہ سے یہ دنیا میں کافی پاپولر ہے زیادہ تر جاپان اور امریکہ میں یہ پاپولر ہے اور ساتھ ساتھ میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امرلڈ دنیا کے جو چار مہنگے ترین پتھر ہیں ان میں سے امرلڈ تیسرے نمبر پہ ہے جیسا کہ یاکوت جیسے ہم رو بھی کہتے ہیں انگلش میں سفائر جیسے ہم نیلم کہتے ہیں اردو میں اور تیسرا زمروت ہو گیا جیسے ہم امرلڈ کہتے ہیں اور چوتھا جو ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈائیمنڈ یعنی ہیرہ یہ چار پتھر ہیں جیسے کافی فیمس مانا جاتا ہے پوری دنیا میں اور ایک اور بات بتاؤں ہیرے کی ہارڈنیس جو ہوتی ہے وہ تقریباً دست کی ہوتی ہے اور امرلڈ کی آٹھ ہوتی ہے ناظرین، حال ہی میں فرانس میں ایک کھدائی کے دوران کچھ کھندرات میں اس پتھر کو پایا گیا ہے جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کم سے کم پچیس سو سالوں سے اس پتھر کو نکالا جا رہا ہے سواد سے اور ساتھ میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس ویڈیو میں کہ ناظرین پاکستان میں بہت کچھ ہے پاکستان میں قیمتی پتھر پاکستان کے دریا سونہ اگل رہے ہیں جیسا کہ میں لاسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھا چکا ہوں پاکستان میں گیس ہے پاکستان میں کیا ایسا ہے جو پاکستان میں نہیں ہے مگر ہم پھر بھی کامیاب نہیں ہیں یہ میرا آج کا سوال ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اسٹیبلش کیوں نہ ہو پائے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس خطے کو پاکستان کو اسلامی جمہوری پاکستان کو ہر چیز سے نوازہ ہے اگر میں زہیروں کی بات کروں اگر میں قیمتی مادینیات کی بات کروں اگر میں سونے کی بات کروں میں جس چیز کی بھی بات کروں اگر میں زرہیز زمینوں کی بات کروں اگر میں انچے انچے پہاڑوں کی بات کروں اگر میں رگستانوں کی بات کروں اگر میں سمندر کی بات کروں تو میں کس چیز کی بات کروں جو پاکستان میں نہیں ہے سب کچھ پاکستان میں آویلیبل ہے مگر پاکستان اچھے طریقے سے آج تک سٹیبلش کیوں نہ ہو سکا اس سوال کا جواب کامیاب سیشن میں مجھے ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ اللہ حافظ مجھے دیجئے اللہ حافظ مجھے مجھے ہم موسیقی